بلائے گئی اے پی سی شروع ہو گئی جس میں پی ایس پی کے چیرمن مصطفیٰ کمال اور عامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ حفظیت کے علاوہ کسی بڑی جماعت کے سربراہ نے شرکت نہیں کی ہے سابق صدر آسیفری زرداری پاکشن طریقہ انساء کا چیرمن عمران خان جماعت اسلامی کے سراد الحق چودی شجاعت حسین فاروق ستار بھی شریک نہیں ہوئے لہور میں اس وقت سیاسی مرکز میں آپ کو بتائیں گے اے پی سی چل رہی ہے لیکن اس میں کسی بھی بڑی جماعت کے سربراہ نے شرکت نہیں کی ہے اے پی سی اس وقت جاری ہے لہور میں عامی طریق طریق طرف سے بلائے گئے اے پی سی شروع ہو گئی ہے میں محترم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کی تیاری میں ایجنڈے کی تیاری میں مشاورت میں وہ تشریف لائے بنفس نفیس بہت عالی سطحی پاکستان تحریک انصاف کے قیادت کے وفد کے ساتھ اور ہماری اس آل پارٹیز کانفرنس کی جو فائنالائزیشن ہے اس میں ان کا کنٹیبیوشن بڑا مددگار ثابت ہوا اور آج ان کا وفد محترم شاہ محمود قریشی صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں اور دیگر قائدین جو ان کے ہمراہ آئے ہیں وہ شریک ہوئے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں جن میں شفقت محمود صاحب بھی ہیں میاں محمود رشید صاحب بھی ہیں اور چودری سرور صاحب بھی ہیں اور علیم خان صاحب سب کو سمیم قلب سے خوش آمدیت کہتا ہوں مترم شیخ رشید احمد صاحب نام تو نہیں لکھ کے دیئے میں تو بھول جاؤں گا اس طرح انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں اور اینکی این کا وفد ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی قیادت میں پہنچنے ہی والا ہے انہیں کچھ تاخیر ہوئی تاہم ان ایڈوانس خوش آمدیت کہہ دیتا ہوں پاکستان سرزمین پارٹی کا وفد مصطفیٰ کمال صاحب کی قیادت میں پہنچنے والا ہے لاہور آ چکے ہوئے ان کو بھی ان ایڈوانس خوش آمدیت کہتا ہوں پاکستان مسلم لی قائد عاظم کا وفد کامل علی آغا صاحب کی قیادت میں اور چودری زہیر الدین صاحب اور میاں منیر صاحب یہ تشریف لائے ہیں خوش آمدیت کہتا ہوں آپ میری کچھ مدد کرتے رہے نا جماعت اسلامی کا آلہ ستی وفد لیاقت بلوج صاحب کی قیادت میں آیا ہے ان تمام قائدین کو خوش آمدیت کہتا ہوں راجہ ناصر عباس صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں مجلس عبادت المسلمین کے قائد سنی اتحاد کونسل کے سربراہ سابزادہ حامد رضا کو خوش آمدیت کہتا ہوں سابزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب جمیر علماء پاکستان کے سربراہ تشریف لائے ہیں خوش آمدیت کہتا ہوں کاری زبار بہادر صاحب جمیعت علماء پاکستان نورانی گروپ کے سربراہ آئے ہیں اسی طرح جمیعت علماء اسلام کے نظریات گروپ کے اور جمیعت علماء اسلام سمی الحق کے قائدین ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور خصوصا محترم سردار عطیق احمد صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے بہت بڑے وقی وفد کے ساتھ آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں اور دوسری بار آئے ہیں اور انہوں نے بھی اس پورے پروگرام کی تیاری میں بڑی جماعتوں کی طرح برپور حصہ لیا انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں اور دیگر جماعتوں کے نمائندگان قائدین اب تمام چالیس سے زائد جماعتیں ہیں جو شرکت کر رہی ہیں مشکل ہوگا ایک ایک کنام لے کے اس میں بڑا وقت تو میں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ آپ سب کو خوش آمدیت کرتا ہوں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کون پہنچے ہیں اور چودری زلفکار صاحب لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ان کا وفد آیا ہے اور محترم احسن بھون جو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں وفد کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور دیگر اقلیتی پارٹیوں کے رہنما اور لیڈرز آئے ہیں سب کو خوش آمدیت کہنے کے ساتھ ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ میزبان کی ایک کمزوری ہوتی ہے اور وہ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ میزبان ہوتا ہے بروچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سید احسان شاہ صاحب تشریف لائے ہیں انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں اور مستفیٰ کمال بھائی آپ کو میں آپ کے پہنچنے سے پہلے خوش آمدیت کہہ چکا ہوں آلڈی کہہ چکا ہوں کوئی بات نہیں کہہ چکا تو میزبان کی ایک کمزوری ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ میزبان ہوتا ہے یہاں کرسیوں کے ساتھ چٹیں لگائی جاتی ہیں کرسیوں کے نمبر اور فکس کیا جاتا ہے آرڈر فکس کیا جاتا ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ جب معزز مہمانان گرامی اور ان کے وفود آ جاتے ہیں رش کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ترتیب نظر انداز ہو جاتی ہے جس میں میزبان کا قصور نہیں ہوتا سارے مہمان معزز ہوتے ہیں تو کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا کسی کو شفٹ نہیں کر سکتا ایسا ہو جانے کے بعد تو جو احباب ذرہ دیر سے پہنچے صاف ظاہر ہے کہ وہ میزبان طاقت اور حمد کے ساتھ ان کی کرسیاں محفوظ نہیں رکھ سکتا وہ لا محالہ باقی مہمان استعمال کر چکے ہوتے ہیں لہذا اس مسئلے کا میں انیس سو نوے سے یہ دیکھتا چلا رہا ہوں ستائیس برس کا میرا ایکسپیرینس ہے اس کا حل کسی کے پاس آج تک نہیں ہوا اس کا ایک حل ہے اور وہ یہ کہ وسیع الظرفی کے ساتھ درگزر کرنا اور ہر کو اس کو اپنا گھر سمجھے اور سب میمانوں کو اپنا میمان سمجھے خود کو میزبان سمجھے تو اس سے بہتر حل کوئی نہیں اور مقصد کو سامنے رکھے تمہیں کوئی اگر کمی بیشی ہو گئی ہو کرسیوں کی اور مجالس کی ترتیب میں جس کا سبب میں نے ارز کر دیا کہ اس کا قصور ہمارے ذمہ نہیں آتا مگر پھر بھی معذرت خواہوں اور آپ سے یعنی توقع کرتا ہوں آلی زرفی کی اور درگزر کی مجھے آج آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا جو فریضہ ادا کر چکا جو فریضہ ادا کر چکا اور اے پی سی کا آج کا ایجنڈا اس کو بیان کرنا ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن اور مجھے کیوں نکالا یہ دو چیزیں آج کے ایجنڈے میں بلکہ آج کے قومی ایجنڈے میں کنیکٹڈ ہیں آپس میں ناغذیر طور پر یہ دو قضیے جڑے ہوئے اور حال اور مستقبل کے بارے میں واضح رائے اور فیصلہ ماضی کے حالات کو دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے یہ دو قضیے سانیہ مارڈل ٹاؤن اور مجھے کیوں نکالا آج کی قومی صورتحال کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس آپ کو معلوم ہے جس سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر بلائی گئی سانیہ مارڈل ٹاؤن کا اگر لوگ سمجھیں کہ اس میں کوئی میرا کمال ہے کہ میں نے مختلف الخیال جماعتوں کو اور قیادتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تو یہ خیال غلط ہوگا میں نے درست بات ہے مختلف جماعتیں اپنی اپنی آئیڈیالوجی رکھتی ہیں فیلوسفی رکھتی ہیں اپنا اپنا ویجن اور اپنا اپنا ان کا بیانیہ ہوتا ہے خموشن ان کے آپس میں کام کے سلسلے میں اختلافات بھی ہوتے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی جماعتیں اپنی اختلافات اور فاصلوں کے باعث مل کر بھی نہیں بیٹھتی یہ ایک علمیہ ہے جس کی وجہ سے قومی سطح پہ ایک نکتہ نظر اور ایک سمت کے تائین میں مشکلات پیش آتی ہیں مگر آج آپ نے دیکھا اس چھت کے نیچے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام جماعتیں اس ملک کی پارلیمانی جماعتیں سب سے بڑی جماعتیں موقر جماعتیں موسر جماعتیں اور اپنی تاریخ رکھنے والی جماعتیں اپنی آئیڈیالوجی رکھنے والی جماعتیں تلافات کے باوجود ایک چھت کے نیچے جمع ہیں ان کو کس نے جماع کیا ان کو سترہ جون کے شہیدوں کے مقدس خون نے جماع کیا پاکستان عمامی تحریک نے نہیں نہ میری ذات نے ان کو خون شہادت نے جماع کیا یک جا کیا ان کو سترہ جون کو جب گولیاں چلیں ان ماں اور بیٹیوں نے ان کو جماع کیا جنہیں گولیوں کے ساتھ شہید کیا گیا اور گسیٹا گیا ان کو اس باہت نے جماع کیا جو اپنی حاملہ ماں کے پیٹ میں تھا اور جب اس کی ماں پر گولیاں برس رہی تھی تو وہ اندر سے پوچھ رہا تھا کہ میں تو ابھی دنیا میں نہیں آیا مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے وہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کے سوال نے ان کو جماع کیا انہیں ہماری ماں و بیٹیوں کی آبرووں نے جماع کیا انہیں بیواؤں کی آہوں نے جماع کیا ان کو یتین بچے بچیوں کی چیخ و بکار نے جماع کیا ان کو ان زخمیوں نے جو گولیوں سے چھلنی تھے جب وہ ترپ رہے تھے اور ان کا خون نیچے گر رہا تھا ان قطرات نے جماع کیا ہے ان کو انسانیت کے درد نے جماع کیا ہے ان کو اس تصور نے جماع کیا ہے کہ ساری جماعتیں اپنے پانے اختلافات کے باوجود خرمت انسانیت کے لیے اکٹھی ہیں عدر و حساب کے حصول کے لیے اکٹھی ہیں ظلم اور بربریت کے خاتمے کے لیے اکٹھی ہیں اس ملک سے اندیر نگری اور خاندانی بادشاہت کا فیرانی نظام ختم کرنے کے لیے اکٹھی ہیں اور اس تصور نے ان کو جماع کیا کہ اس پاکستان میں اب حد ہو گئی ہے اداروں کو مزید مسمار نہیں کرنے دیا جائے گا اداروں کے تحوز کے لیے اکٹھی ہیں عدلیہ کے تحوز کے لیے اکٹھی ہیں افواج پاکستان کے تحوز کے لیے اکٹھی ہیں پاکستان کی سالمیت کے حفاظت کے لیے اکٹھی ہیں ملک دشمن ایجنڈا کو ناکام کرنے کے لیے کٹی ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کا آلہ اکار بن کر عدلیہ فوج اور پاکستان کے ادارے اور جمہوریت کے خلاف جنگ چلانے والوں کے خلاف اکٹی ہیں یہ جمہوریت پسند جماتے ہیں جمہوری جماتے ہیں انسانیت دوست جماتے ہیں میں ان کے اس عظیم جذبوں پر ان کا بارے دگر شکریہ ادا کر کے اور ان کی تصورات کی عظمت کو جس نے ان کو یہاں بلایا ہے میں سلام کرتا حاضرین بہترم آل شریف ایٹیز میں سیاست میں داخل ہوتی اور آتے ہی پولیٹیکل سسٹم میں انہوں نے سرمایہ کاری کی نواز شریف صاحب نے مالی کرپشن لوگوں کی خرید و فروغ شخصی بادشاہت اور جمہوریت مخالف روئیوں کا آغاز کیا بہت سو کو وہ تاریخ معلوم نہیں اس لیے میں نے جملہ بولا کہ آج اگر حال کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور مستقبل کا تعیون کرنا چاہتے ہیں تو حال اور مستقبل کو اس شخص اور ان لوگوں کے ماضی سے کاٹ کر آپ تعیون نہیں کر سکتے ماضی سے ہی حال اور مستقبل جنم لیتا ہے جنرل زیاؤلحق کے ذریعے انہوں نے ہر ایم پی اور ایم اینے کو تیس لاکھ سے پچاس لاکھ روپیہ دیئے رشوت کا آغاز کیا اس ملک میں کھلی رشوت کا اس ملک کی سیاسی تاریخ میں اور جناب باغ کے جلسے عام میں اعلان کروایا کہ یہ پیسے ہیں اس سے اپنے قلعے مضبوط کرو آج نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ میں نظریاتی ہوں میں جمہوریت کی جنرل لڑ رہا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں آل شریف آپ کیسے نظریاتی ہیں کون سی جمہوریت ہے آپ کی کون سی عدلیہ ہے آپ کی اور کون سے جمہوری رہنما ہے آپ میں آپ کو اپنا آپ کا ماضی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ حال میں جو ہو رہا ہے اور مستقبل میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بالکل جائز ہے آپ نے انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں اپنے غیر جمہوری نا خداوں کی سرپرستی میں الیکشن لڑے دو بار وزارت اولیہ حاصل کی اور پھر انیس سو اٹھاسی میں نہ صرف سندھ نہ صرف کے پی کے بلکہ بلوچستان اور پنجاب میں ایم این ایز ایم پی ایز کو اور چھوٹے چھوٹے سیاسی دھڑوں کو کیش کے ساتھ خریدا یہ ہے آپ کی جمہوریت اور وہ لوگ جو آج ان کے ترجمان ہیں جو ٹی وی پر آکے ان کی دفاع کرتے ہیں یہ تو ایسے چوزے ہیں کہ انڈوں سے بھی نہیں نکلے تھے اس وقت یہ اس وقت انڈوں سے نہیں نکلے تھے چوزے ان میں سے بہت سو خبر نہیں ہوگی بہت سو کو انہوں نے کیش کے ذریعے دھڑے خریدے پورے ملک میں اور ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کھلی کرپشن کا کے ساتھ آلودہ کر دیا پولٹیکل کلچر کو میں نے انیس سو چھاس سرسر سے لے کر انیس سو ستتر تک کا دور بھی دیکھا ہے پیپلز پالٹی کا بھٹو صاحب کی سٹرگل اور ان کی پیپلز پالٹی کا قیام اور ستتر کی پی این اے کی تحریک تک ان کے اقتدار کے خاتمے تک میں نے وہ دس سال بھی دیکھے میں آپ کو پتا ہے کہ میں پیپلز پالٹی کا نہ کبھی ممبر رہا ہوں نہ آج ہوں مگر یہ میرے ضمیر کی آواز ہے پولٹیکل سسٹم میں مالی کرپشن اور یہ ٹریڈنگ ہورس ٹریڈنگ یہ اس دور میں کبھی نہیں تھی اس کے بانی نواز شریف صاحب میں اور آل شریف ہے اس کے بعد آپ نے اس ساری کاوشوں کے باوجود آج جن کے خلاف آپ جنگ لڑتے ہیں ان کی سر پرستی نے آپ نے پریمیئر شپ کا الیکشن لڑا اور چودہ بارہ پندرہ شیٹوں سے ہارے اور محترمہ بین ازیر بٹو پرائیم منسٹر بنی پھر منتخب جمہوری وزیر آزم کو وزیر کی کرسی پر بیٹھنا آپ کو بانا ہوا یہ ہے نظریہ پھر آپ نے ان کے خلاف سازش کی اور ڈیڑھ سال کے اندر اندر انیس سو نوے میں ان کا حکومت منتخب وزیر آزم کا تخصیل آپ نے آپ نے سازش کر کے اور اس کے بعد بنی تخت گرانے سے پہلے پھر آپ وزیر آلہ بنیں وزیر آلہ کا الیکشن لڑا اور آپ وہ شخص ہیں جو ایم پی ایز کو خرید کر تین تین لاکھ آپ نے بولی لگائی مائنورٹی کی ایم پی ایز کی کیش دے کر خریدا چھے چھے لاکھ آپ نے مسلم ایم پی ایز کی بولی لگائی کیش دے کر خریدا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کہ آپ انکار کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہواریوں کو کہ آپ اپنے ہواریوں کو بریف کیس بھر کے نوٹوں کا بیشتے تھے اور کیش سے خرید کے لاتے تھے ایم پی ایم ایم نے مجھے جواب دیں وہ چوزے جواب نہ دیں جو اس وردنڈو میں تھے وہ لوگ جواب دیں جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا تھا آپ کہاں سے جمہوری ہیں آپ کہاں سے عدلیہ کے عامی ہیں کہاں سے آپ کا کریکٹر ڈیموکریٹک کریکٹر ہے کہاں سے پلیٹیکل کریکٹر ہے کہاں سے آپ کی آئیڈیالوجی جنم لیتی ہے پھر آپ نے ان کو اکٹھا کیا پھر ام وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آپ ان کو گھیر کر چھانگا مانگا لے گئے آپ چھانگا مانگا کلچر کے بانی ہوئے اور پیسوں سے ان کی جیبیں بھریں اور آپ نے چھانگا مانگا میں تین چار دن ان کو قید رکھا یہ ہے آپ کی جمہوریت یہ ہے آپ کا نظریہ یہ آپ کی سیاسی سٹگل پھر اس کے بعد بے در ایک سرمایہ کالی کے نتیجے میں آپ نے اپنی جمہوریت قائم کی اس سے آپ کی سوچ آپ کی ذہنیت آپ کی عادت آپ کی فطرت اور آپ کے طرز سیاست کی اچھی طرح اکاسی ہو جاتی پھر انیس سو نوے کی اسمبلیاں آپ نے نہیں تڑھوائی ہیں بنظیر بٹو صاحبہ کو ہٹا کر پھر آپ دوبارہ برس رکھدار آنے کے لیے ساز باز کا حصہ نہیں ہوئے ہیں پھر انیس سو ستانوے میں دوبارہ آپ نے جمہوریت پر حملہ نہیں کلایا ہے اور منتخب وزیراعظم کو پھر ہٹا کر اقتدار پر بیٹھیں آپ کو حق پہنچتا ہے جس کا پورا ماضی اتنا بیانت اتنا گناونا اور اتنا تاریخ سازشی ہے وہ بات کرے جمہوریت کی تو بڑا تعجب ہوتا ہے وہ بات کرے نظریہ کی تو بڑا تعجب ہوتا ہے پھر کتنے آرمی چیف تھے جو ملکی سالمیت کی حفاظت کے لیے لڑنے والے تھے آپ نے انہیں گوارہ نہیں کیا کتنوں کو آپ نے ہٹایا آپ کیا وہ نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ کیا دیواریں پھلانگی سپریم کورٹ کے بنچ کو تھوڑا دیا اور اس لگ بھی بریف کیس دے کر کیش بیجے آپ نے کس کس کو خریدنے کی کوشش نہیں کی کس کس ادارے کو توڑنے کی کوشش نہیں کی کس کس ادارے کو مسمار کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے جمہوریت کی جڑے کب کب نہیں کھاٹی پھر آج پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا آپ کو آپ کے اپنی عمر بھر کے کرتوتوں میں نکالا نتیجہ تن پھر جنرل پرویز مشرف نے ٹیک آور کیا پھر ٹیک آور کیا تو آپ میں اتنی جرت نہ تھی کہ جنگ لڑتے ہیں پاکستان میں رہ کر جمہوری آپ مہدہ کر کے پارٹی کو بھی چھوڑا ملک اور قوم اور وطن کو بھی چھوڑا خاندان کو لے کے باہر باگ گئے یہ آپ کی جرت اور بے باقی ہے یہ آپ کا نظریاتی ہونا ہے آپ کے اس طرز سیاست کے خلاف آپ کے اس خاندانی بادشاہت کے قیام کے خلاف آپ کے اس بیانک انداز حکومت کے خلاف پھر میں نے تحریک شروع کی اور دوہزار چودہ میں ابھی اس تحریک کے یا درنے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اس کی ڈیک مکرر نہیں کی تھی یاد رکھ لیں کہ دوہزار تیرہ میں بھی الیکٹرل ریفارمز کے لیے ایک درنہ دیا تھا مگر ہمارے ایک شخص کو گولی نہیں لگی تھی اسلام آباد میں پھر دوہزار چودہ میں ابھی درنے کا آغاز نہیں ہوتا میں کینیڈا میں ہوں پاکستان نہیں آیا ابھی تاریخ مکرر نہیں کی آپ نے رات کی اندیرے میں شب خون مارا اور ریاستی طاقت کو استعمال کیا اور پنتالیس تھانے اور بارہ فورسز کی سرکاری آداد کے مطابق ریکارڈ کے مطابق آٹھ سو نو افراد جن میں دو سو چار سنائپر اور شوٹر ہیں سرکاری ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں ان کو بھیج کر آپ نے لاشیں گرا دی خون کی ندیہ بہا دی گولیوں سے جسموں کو زخمی کر دیا برہا پہ برباد کر دیئے لوگوں کے سہاگ اجار دیئے بچوں کو یتیم کر دیا عورتوں کو بیوہ کر دیا اور قرآن مچا کے کئی گھروں کو عمر بھر کے لیے معذور اور اپاہج لوگوں کا جگہ بنا دی آپ برداشت نہ کر سکے صرف ایک قرآن تحریک اٹھنے جا رہی ہے اس کو ترڈ سمجھا یہ ہے آپ کی جمہوریت یہ آپ کی جمہوریت ہے پھر ساڑھے تین سال کی جنگ لڑ کر نے جسٹس نجفی کمیشن کی صرف ریپورٹ حاصل کی دنیا کی تاریخ میں کوئی اس کی مثال ہے کہ صرف ایک کمیشن کی ریپورٹ حاصل کرنے کی قانونی جنگ ساڑھے تین سال کوئی لڑتا رہے تب جا کے ریپورٹ ملی اور آج جب ریپورٹ مل گئی اس نے شہباز شریف صاحب کو رانہ سناولہ صاحب کو میں آپ کو ویلکم کر چکا ہوں ڈاکٹر فاروق سطار صاحب آپ کے پہنچنے سے پہلے میٹے بیٹھیں آپ کو ویلکم کر دیا تھا بھئی میں نے ویلکم پہلے کر چکا خوش آمدید ساراں کو بیٹھیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ انکروچمنٹ کو ہٹانے کے نام پر آپ نے ہزاروں کی تعداد میں فوج بھیجی اپنی پولیس کی اور اس میں دہشتگرد نظریاتی سرکاری وردی پہنا کر بھی اڈیشنلی بھیجے ہوں اور پھر آج کے دن تک وہ لوگ جو موقع پر نظر آتے ہیں وہ ڈی آئی جی آپریشن وہ ایس ایس پیز وہ ڈی ایس پیز وہ ایس ایچو شہادتیں بات کی بات ہیں جنہیں ساری دنیا نے نیشنل ٹی وی چینلز کے ذریعے دیکھا کہ یہ قطر و غارت میں براہراس ملوث تھے ان میں ایک شخص بھی جیل میں نہیں ہے ایک شخص زمانتے تک نہیں کروائیں کسی نے ان کو نون بیربل وارنٹ نہیں کیے گئے اور شہباز شریف صاحب آپ کو رانہ سناولہ اور آپ کے بیوروکریٹس کو جو سولہ جون کو آخری میٹنگ کر کے قطر و غارتگری کو آرڈر دے رہے تھے ان میں سے کسی کو طلب تک نہیں کیا گیا آپ کہتے ہیں عدالتوں میں جائیں اور انصاف لیں ہم ساڑھے تین سال سے عدالتوں میں ہیں مگر جب تک آپ بیٹھے ہیں اس وقت تک قاتلوں کی حفاظت ہوگی فیر ٹرائل کا راستہ کبھی ہمبار نہیں ہوگا یہ ان شہیدوں کا خون ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب آپ کو پاناما کی صورت میں ننگا کیا یہ ان شہیدوں کے خون کی تاثیر ہے جنہوں نے آپ کو سبریم کود اور پاکستان سے کرپشن کے تہہ سزا دلوائی جس کے تہہ سبریم کود اور پاکستان نے آپ کو جھوٹا بددیانت اور خائن کہا جس کے ذریعہ آپ کو دنیا میں زلط اور رسوائی ہوئی کعبات اللہ کے سین اور مسجد نبی میں بھی آپ نہیں جا سکتے کل کی بات ہے جی مجھے مدینہ پاک سے ٹیلی فون آیا کل دو بار شہباز شریف صاحب نکلے ہیں نماز جمعہ کے بعد شام کو جنت البقی کے لیے اور لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے اور قاتل اعلیٰ کے نعرے لگائے پولیس کے لوگ ہستے تھے سعودی پولیس کے لوگ کسی نے نعرے لگانے والوں کو نہیں رکا حتیٰ کہ جب پہنچے جنت البقی کا دروازہ انہوں نے سکیجول سے ہٹ کے ان کے لیے کھولا مگر سیدہ کائنات فاندو زہرہ نے کل ان کو اندر نہیں آنے دیا دروازہ کھولا پولیس والے ساتھ تھے مگر یہ دروازے کے باہر سے پلٹ کے چلے گئے اتنے نعرے لگے یہ کل شام کا واقعہ آپ کو تو خانہِ خدا اور روزہِ رسول پر دنیا لانے پریشتی ہے اتنی زلط اور سوائی کبھی نہ ہوئی تھی یہ آپ اپنی ڈاکہ زنی اور آپ کی چوری اور قتل و غرط گری آپ اس کو چھپانے کے لیے آپ نے عدلیہ کو گالیاں دیں آپ نے افواجِ پاکستان کو گالیاں دیں آپ نے سوکار تحریکِ عدل کا نام لیا جو آپ کبھی نہیں چلا سکتے وہ تحریک آپ کی سعودی عرب چلی گئی اب سعودی عرب میں گئے ہیں اپنے کرپشن کے سرمایے کو بچانے کے لیے اور پاکستان میں چکے آپ گھرے ہوئے ہیں مشکلات میں اور آپ کا خاتمہ ہونے والا ہے اس کرائیسے سے اپنے آپ کو نکلوانے کے لیے بینونی امداد مانگنے گئے ہیں نظریاتی لوگ جمہوری لیڈر جنت مندبامی لیڈر بزدل نہیں ہوتے باہر کی طاقتوں کے بھکاری نہیں ہوتے ہر بار دور کے انیس سو نینانوے میں بھی آپ گئے اور اب بھی دورے ہیں آپ کے وہاں لوکل کرپشن کے میٹرز کو سیٹل کرنا ہے یہاں کی مشکلات سے نکلنا ہے مگر آپ مدد مانگنے گئے ہیں اگر آپ میں جرت ہوتی تو نہ جاتی یہ ہے آپ کی جمہوریت یہ ہے آپ کی جرت یہ ہے آپ کی تحریکِ عدل بات آخری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کی جماعت شہباز شریف صاحب رانہ سنہ آپ کی کیبنٹ آپ کی بیروکریسی اور پولیس یہ سارا ٹولہ اس وقت ملک دشمن ایجنڈے پر ہے آپ پاکستان دشمن ٹاقتوں کے ہاتھ میں آلہ ایکار بن کے کھیل رہے ہیں آپ کی نظریاتی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے وفادار نہیں اوروں کے وفادار ہیں لہٰذا اب آپ بچ نہیں سکتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے منطقی انجام میں بج سے بچا نہیں سکتی آپ کو جیلوں میں جانا ہوگا الٹی میٹلی قانونی پروسس کے بعد لٹکنا ہوگا اور نشان عبرت بننا ہوگا آپ نہیں بچیں گے استیفادیں ہم نے ڈیٹ 31 کل کی مقرر کر دی ہے اس کے بعد معاملات آج سے اے پی سی کے سپورد ہو جائیں گے آل پارٹیز کونفرنس کے اب سانیہ مورل ٹاؤن صرف پاکستان عمامی تحریک کا قضیہ نہیں رہا مقدمہ ہمارا نہیں رہا آج سے آل پارٹیز کونفرنس اس کو اون کر لے گی یہ ملکی ساری سیاسی مذہبی جماعتوں کا مشترکہ مقدمہ ہے مشترکہ قضیہ ہے فیصلے مشترکہ ہوں گے لاعمل مشترکہ ہوگا اعلان مشترکہ ہوگا اقدام مشترکہ ہوگا اور سن لیں کہ ہم قانونی آپشن بھی لے رہے استفاہ بھی مانگ رہے ہیں قانون کے آگے سرنڈر کریں مظلوموں کے انصاف کی ورامی کا راستہ ہم بار کریں اگر اب بھی نہ ہوا جسٹس نجوی کمیشن ریپورٹ کے شائع ہو جانے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں کمزور کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا لہٰذا آپ گرفتار ہوں گے اور آپ کا یہ کہنا کہ اے پی سی میں شامل پارٹیز کوئی کسی کا کندہ استعمال کر رہا ہے میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ سعودی عرب میں کون کس کا کندہ استعمال کرنے گیا ہے وہاں بھی تو کندہ استعمال ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کس کا کر رہا ہے یہ شہیدوں کا خون ہے مظلوموں کمزوروں اور شہیدوں کے وارثوں کا خون ہے انہیں کروڑوں اور دو روپے کی آپ نے آفرس کی ساڑھے تین سال میں انہوں نے آپ کی قانونی دولت پر لانت بھیج دی پھکرا دیا آپ ان کا ضمیر نہیں خرید سکے انشاءاللہ اور اب آپ اپنے انجام سے بچ نہیں سکتے معاملات اب تنہا پاکستان عوامی تحریک یا میرے ہاتھ میں نہیں اب معاملات پوری قوم نے اور پوری قومی قیادت نے ڈائریکٹ لی اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں فیصلہ بھی کٹھا قیادت اجتماعی کرے گی لا عمل اور اعلان بھی کٹھا ہوگا بتا دینا چاہتا ہوں عوامی عدالت بھی لگے گی لگ سکتی اتجاج بھی ہو سکتا ہے درنا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی اور ہو سکتا ہے آئین اور قانون اور امن کے دائرے کے اندر جو آل پارٹیز کونفرنس فیصلہ کرے گی ساری اپن ہیں لیکن اگر درنا ہوگا تو آپ کے اقتدار کو مرنا ہوگا پھر آپ بچ نہیں سکتے اگر درنا ہوگا تو آپ کے اقتدار کو مرنا ہوگا ہمارے ساتھ آئین کی طاقت ہے قانون کی طاقت ہے جمہوریت کی طاقت ہے امن کی طاقت ہے پاکستان کے کروہ شہریوں کی طاقت ہے پوری قومی قیادت کی طاقت ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد و نصد کی طاقت ہے آپ بچ نہیں سکتے بارے دیگر اور اس میں آپ معاشی استحقام کی باتیں کرتے ہیں آپ کا عالم یہ ہے کہ ڈیفینس اور ڈیویلپمنٹ کے بجڈ سے زیادہ پاکستان کو کہ صرف انٹریسٹ کی ادائیگی ڈیفینس اور ڈیویلپمنٹ کے بجڈ سے زیادہ ہے تیرہ سو پچاس عرب روپے تیرہ سو پچاس عرب صرف سود کی ادائیگی میں دیا جا رہا ہے صرف انٹریسٹ جبکہ ایک ہزار عرب کا بجڈ ڈیویلپمنٹ کا ہے اور نو سو بیس عرب کا بجڈ ملک کے ڈیفینس کا ہے ملک کا ڈیفینس بھی پیچھے رہ گیا ملک کی ڈیویلپمنٹ پیچھے رہ گئی تیرہ سو پچاس عرب صرف پے کیے جا رہے ہیں سود پر کرزوں کرز نہیں ادا ہو رہے کرزوں پر چڑھنے والے انٹریسٹ کی ادائیگی ہو رہی ہے اس ملک کا کیا بنا دیا ہے آپ نے اور آپ کہتے ہیں معاشی استقام ہے اور ہم نے ترقی کی ختم نبوت کے بسرے کو آپ نے چھیڑا بیٹھے بٹھائے جو آئین میں زرفکار علی بنتو صاحب کے زمانے سے ہمیشہ کے لیے تیہ ہو گیا تھا آپ نے میسیج دیکھ کر اپنی بھالی کی خاطر لوگوں کے ایمان پر حملہ کیا اور ان کے ایمانی خیرت کو لرکارہ کسان اپنی اجناس جلا رہے ہیں ان کو قیمت نہیں مل رہی مزدور تنگ ہیں ینگ ڈاکٹرز تنگ ہیں نابینہ تنگ ہیں ٹیچرز تنگ ہیں ساری دنیا احتجاج پر ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی رزگار نہیں ان سارے حالات میں دنیا ساری قوم ایک طرف اور قومی سلامتی اور نواز شریف اور شہباز شریف دونوں آمنے سامنے آگئے ہیں ایک جنگ ہے ادھر اشرافیہ سلطنت شریفیہ ہے ادھر پاکستان کی سلامتی ہے ان دو کے درمیان جنگ چڑھ گئی ہے اے پی سی اور پوری قوم فیصلہ کرے گی کہ اب سلطنت شریفیہ کی بجائے پاکستان کی سالمیت اور انسانی حرمت کا تحفظ ہوگا اور آپ کو جانا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور انصاف ہوگا پھر تمام قائدین اور شورکا کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کی شرکت پر اور اس مہربانی پر اور اس کے بعد جو ہاؤس ہے وہ انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا تاکہ قائدین اپنی گفتگو کا آغاز کریں یہ کچھ قائدین اپنی گفتگو کریں گے پھر ایک ریزولوشن بنانے کی کمیٹی بنے گی پھر ریزولوشن ڈرافٹ کرنے کیلئے کمیٹی آفس میں جائے گی وہ ریزولوشن تیار کر کے لائے گی وہ تقسیم ہوگا ڈسکس ہوگا جب تمام ڈسکشنز کے بعد فائنلائز ہوگا تو آپ کو دوبارہ بلالیا جائے گا اس وقت آپ کو بلالیا جائے گا پھر آپ تمام قائدین سے کوئسٹنز آنسر بھی کریں گے اس وقت علامیہ پڑا جائے گا اور صرف یہ قائدین آپ سے بات کریں گے میں نے استقبالیہ کلمات میں جی فوٹوگریفر guys دکٹر تحیل قادری کی اے بی سی میں اس وقت آپ کو بتائیں کہ تمام دیگر پارٹیز کے لیڈرانو بھی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ تمام شرکہ کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ مختلف موقع برکنے والی جماعتوں کو موللٹ آنس آنے نے ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ چالیچ سے عزائد جماعتوں نے شرکت کی ہے نواز شریف نے حاصل ٹریڈنگ کا آغاز کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اب دھرنا ہوا تو نواز شریف کے اقتدار کو مرنا ہوگا صرف زداری کا دوبارہ مراقعات کری آنے پر انہوں نے شکریہ ادا کیا اس کے ساتھ ساتھ اے پی سی میں شرکت پر تمام رہنماؤں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا کچھ دیر بعد میٹنگ ہوگی جس کے بعد آئندہ کا لاعمل جو ہے وہ تیہ کیا جائے گا جس کے بعد وہ اعلان کیا جائے گا کہ کیا آگے کو کرنا ہے آیا دھرنا کرنا ہے یا پھر اتجاج کرنا ہے ملک اتجاج ہوگا یا کیا ہوگا اس کے اوپر ابھی مشاورت جاری ہے تمام پارٹیز کے جو اس وقت لیڈران ہیں موجود ہیں فاروق سطار بھی موجود ہیں ساسا کمر و زمان کائرہ بھی موجود ہیں لطیف کوسا موجود ہیں شاہ محمود قریشی مصطفیٰ کمال اور اس کے علاوہ دیگر پارٹی رانماں بھی موجود ہیں رحمان مرک بھی موجود ہیں شیخ رشید بھی موجود ہیں اور مشاورت کی جا رہی ہے اس وقت جہانگیترین بھی پاکستان طریقہ صاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کے ساتھ دیگر لیڈران بھی موجود ہیں اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آئندہ کا لاحی عمل کیا اپنایا جائے گا کیا دھرنا دیا جائے گا یا احتجاج کیا جائے گا یا مزید وقت دیا جائے گا 31 دسمبر تاریخ ہے وزیراللہ پنجاب شہباز شریف اور آنا سناؤلا کے استیفے کے حوالے سے تاریخ دی گئی تھی 31 دسمبر کہ اس سے پہلے پہلے استیفہ دے دیا جائے اور اگر نہیں دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کیا لاحمل اپنایا جائے گا اے پی سی میں اس حوالے سے آج ڈیسائیڈ ہوگا جس کے بعد ریزولیشن بنائی جائے گی اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں چالی سے زائد جماعتوں کے اے پی سی اس وقت جاری ہے لاہور میں اور پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جہانگیر ترین بھی موجود ہیں علیم خان موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن ڈیڈر محمود رشید بھی موجود ہیں چودی سرور موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کمر زمان کائرہ لطیف خوصہ منظور وٹو بھی موجود ہیں اور پاکستان مسلمی کاف کی نمائنگی بھی کی جا رہی ہے اور آپ کو بتائیں دیگر پارٹی رہنما بھی موجود ہیں مصطفیٰ کمال بھی کراچی سے لاہور پہنچے اس کے ساتھ ساتھ رحمان ملک بھی موجود ہیں اور فاروق ستار ایمکیم پاکستان کی نمائنگی کر رہے ہیں سربراہ ایمکیم پاکستان کے فاروق ستار وہ بھی موجود ہیں ایپی سی اس وقت جاری ہے لاہور میں مشابرت جاری ہے ایک تیرہ سو پچاس ارب روپے صرف سود کی مز میں دیے جا رہے ہیں ایسا کہنا تھا تحلق آزری کا اور انہیں حکومت کی کار کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ترقی پیچھے رہ گئی ہے اور اب معاشر استقام کی باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے بنواز شریف کی سیاست کے آغاز کے ساتھ ساتھ تمام تر پہلوں پر جائزہ لیا